اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور ان ایر واریکم سلام حضرت میں انڈیا سے ڈاکٹر رفیق بولنا ہوں حضرت جی ایک صبح کا اجعلہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا بہت دن سے میں علیکم مسلم انیورسٹی سے پوڑا ہوا ہوں اور اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا جب ہمارے استاذ اور ساتھی اور آخر میں حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب نظام الدین مرکز سے تعلق ختم کر دیئے اور میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب سے بہت زیادہ بدگمان ہو گیا میں دعا میں لگ گیا تقریبا سات مہینہ بعد میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے چل رہا ہوں اور اچانک مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو آگے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ حضرت آگے لیکن مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو میں بائیں طرف موٹتے ہوئے دیکھا اور اندھیرے میں جا کر کھو گئے جتنے فہم ہیں میں دیکھتا ہوں مولانا ساتھ صاحب جب ادرس سفید کلر کا جببہ اور پگری پہنے ہوئے بہتی سپیڈ سے میرا دائنہ طرف سے مجھے خوش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جاتے جاتے ہیں مرکز میں داخل ہو گئے نظام الدین خیر مقتصرین یہ ہے کہ خواب تو بہت لمبہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی پیر دوارہوں اور ان کی طبیعت اور حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوتے بس حد سے بتر ہوتی گئی خیر گلتی دین سے میں نے توبہ کیا اور بدگمانی بلکل مولانا ساتھ صاحب کی طرف سے مرکز سے ختم کیا اور حضرت کانٹینیویسلی میں دعوت کے کام میں مرکز کے مشورت سے چل رہا ہوں لیکن ایک بات آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے ہمارے ساتھ ہی لوگ بہت زیادہ کروڈیسزم کر رہے ہیں کہ تمہارے مرکز کے اوپر حالات کے بعد حالات آتے جا رہی ہے اور واقعی تین چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ پریشانی ہے حضرت کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہیں برائے مہربانی آپ سے دورہ رہبری چاہیے کیونکہ انسانی فطرت ہے مائنسی چاہی ہوئی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مرکز والے حق پر نہیں ہونے کے بجے سے یہ حالات آ رہی ہے جزاکم اللہ حضرت ماشاءاللہ انڈیا سے ڈاکٹر رفیق صاحب آپ نے کال کی اور بڑی عجیب و غریب احوال آپ نے بتایا اور خواب تو اتنا واضح بتایا ہے کہ خواب کے اندر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف فیصلہ آپ کے سامنے ہیں اور باقی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں حالات ایسے مرکز کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں حالات حق پر آتے ہیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں یہ تو مرکز کے حق ہونے کی علامت ہے کہ اس کے اوپر اگر حالات آ رہے ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے اس لئے جو حق بلکل مرکز حق ہے اور مرکز کے اندر جو بیٹھے ہیں مولانا ساتھ ساب بلکل حق پر ہیں اور حق والوں پہ حالات آتے ہیں یہ حالات اس لئے آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ذکر کیا کہ جنگ اہد والے حالات کیوں پیدا کیا ہم نے اللہ یا تمیز الخبیث من طیب اللہ کچھے اور سچوں خبیث و طیب کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے تو حالات اس لئے صحابہ پر آ رہے تھے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے یہ صرف یہ خبیث و طیب کا فرق کرنے کے لئے تاکہ چھڑتے جائیں خبیث چھڑتے جائیں اور طیب اور پاکیزہ جڑے رہے اور وہی ہوا کہ پاکیزہ جڑے رہے طیب جڑے رہے اور جو مرافقین تھے یہود تھے تو یہ خبیث جو چھڑتے چلے گئے تو بالکل یہ حالات آنا یہ باطل کی دلیل نہیں ہے اور یاد رکھیں باطل بھی حالات نہیں آتے وہاں تو قرآن کا وعد ہے ہم ان کو مولت دیتے ہیں باطل کو تو اللہ مولت دیتا ہے باطل بھی حالات آنا جو ہے وہ حالات نہیں آتے اس پر مولت ہوتی ہے وہ حالات جب آتے ہیں تو وہ پھر یکدم ہی اللہ جو ہے وہ اخذنہ و بخت اچانک پکڑ کے ملیہ میٹ کر دیتا ہے حالات نہیں آئے کرتے تو یہ حالات آنا حق ہونی کے علامت ہے حالات آ رہے ہیں مولت صاحب کے حوالے سے جو حالات آ رہے ہیں یہ باطل کی علامت نہیں یہ حق کی علامت ہے اور پھر آپ کو تو جو خواب دیکھ لیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مولت عبران صاحب دیولہ جو ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ ساتھ چلتے چلتے وہ ہندیرے میں چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قول فیصل جو صحیح جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ روشنی سے ہندیری کی طرف چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط فیصلے پر قائم ہیں آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا خواب یہ کہہ رہا ہے کیونکہ مولت دیولہ صاحب بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں میری مجال نہیں کہ میں ان کے بارے بھی کوئی بات کہوں میں تو آپ کے خواب کو انیلائز کر رہا ہوں اس میں بتایا کہ وہ ہندیرے میں چلے گئے تو گویا کہ وہ یو خرج من الظلماتی لنور جو ہونا چاہیے تھا تو وہاں پر اس کے اپوزیٹ ہو گیا کہ اب وہ نور سے ہندیری کی طرف چلے گئے ادھر مولا صاحب کو آپ نے دیکھا وہ پیچھے سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آگے مرکز کے اندر داخل ہو گئے کوئی کوئی خدام کی طرح خادم منتے ہوئے وہ پہلے پہنچ کے دروازہ کوئی کہ مرکز کا کھول ہے استقبال کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کے در بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مرکز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہیں اور یہ حالات یہ ہیں یہ خبیص اور طیب کے اندر تمیز کر رہے ہیں اور جو طیب ہیں ان کو اللہ نے شرح صدر عطا کر دیا ہے جیسے آپ کو خواب آئے سے اور کتنوں کو خواب آیا نتیجہ یہ کہ محسوس صاحب کی حقانیت اور یہ مرکز کی حقانیت اور مرکز یہ خوابوں میں اللہ تبارک وطاہ زاہر کی ہے اور آپ پر بھی ظاہر ہو گئی ہے آپ بالکل دل میلہ کیے بغیر جمع رہے ہیں اور جو وصوصے پیدا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ وہ خبیص والی لسٹ میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کیونکہ وصوصے جو پیدا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو جس کو اللہ مقصود ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ مرکز میں بیٹھے کہیں بھی بیٹھے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو کسی کی ذات سے تعلق نہیں ہے محسوس صاحب کے ساتھ بھی اللہ کیلئے لگا رہا ہے تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے لہذا اللہ اس کو مل جائے گا بلے جوپڑی میں بیٹھا ہے بلے مسیح نوی میں بیٹھا ہے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا اس کو ملے گا اللہ تو مرکز میں آپ جب بیٹھ گئے ہیں بس آپ اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں لہذا اب آپ پریشان نہ ہو کہ یہ حق کے باطل ہے حق و باطل کے فیصل تو آخرت میں ظاہر ہونے ہیں آپ بس اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لئے وہاں بیٹھ گئے ہیں پانچوں تک نماز پڑھ رہے ہیں دعوت تبلیغ کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں اور بس آپ چلتے چلے جائیں اور محسس صاحب کے حوالے سے بشارات بلکل واضح ہیں بلکہ علمی اعتبار سے جو ان پر اعتراضات تھے ان کے تو میں نے پورے پورے پروگرام کر کے انہوں نے شباط کا اضالہ کر دیا اور وہ ساری غلط فہمی الحمدللہ دور کر دی اور پورے عالم کے اندر الحمدللہ اس کے لئے بہت اچھا پوزیٹف امپیکٹ پڑا اور میرے لئے وہ بڑا سرقہ جاریہ ہے اللہ اس کو قائم و ضائم رکھے لہذا آپ بلکل جیس پر لگے ہیں آپ مولانا ابراہم دیولا صاحب کو یہ خواب سنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ دیکھا ہے ہو سکتا ہے یہ خواب کے نتیجے میں اس پر سوچیں کیونکہ ظاہر ہے کہ قرب قیامت ہے خوابوں کے ذریعے سے ہی اللہ مبشرات کے ذریعے سے ہی یہ چیزوں کی رہنمائی اہل ایمان کی کریں گے یہ تو حدیث میں نبی نے فرمایا لہذا مولانا کو بھی بتائیں ہو سا مولانا ابراہم صاحب جائے اس چیز کو سوچ کر جائے وہ بھی سوچے کے نہیں مرکز کے اندر جانے ہی کے اندر آفیت ہے ادھو در دوڑنا جائے وہ سوائے ہندیرے کے کچھ نہیں ہے بہت کھو بہت چکی ہے